مائے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرہ خان she is a consulting clinical psychologist and an assistant professor at IPP بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرہ مائے ساتھ موجود ہونے کے لئے پہلے تو پلیز آسان افاظ میں لوگوں کو سمجھائیں کیونکہ واقعی اس کی علامات ایسی ہیں پھر ہمارا کلچر ایسا ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی سایا ہے کسی جن بھوت کا سایا ہے آواز بدل جاتی ہے پرسنالیٹی بدل جاتی ہے what exactly is schizofrenia علمیہ یہ ہے صدرہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بلکل بریک ڈاون ہو جائے کہیں پر بھی علاج نہ ہو رہا ہو تو پھر لاسٹ میں سائکولوجس کے پاس یا سائکاریٹرز کے پاس لے کر آتے ہیں ہمارے سائیٹے میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے جبکہ اس کے بہت بہت بیسک سمٹمز ہیں لیکن مزاحت میں یہ کرنا چاہوں گے آپ کے پلیٹ فرم سے سب لوگ کے لئے کہ جن کی بھی سراؤنگ میں اس طرح کے سمٹمز آپ نوٹ کر رہے ہو لوگوں میں جہاں پر ان کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں چیزیں سنائی دے رہی ہیں اور موجود کوئی بھی نہیں ہے حلیقتم کوئی بھی نہیں ہے بہم ہے یوں کا جس کو ہم لوگ اپنی لانگویج میں hallucinations اور ڈیلوجنز کہتے ہیں ایسا ایک بلیف ہو جانا ان کا کہ شاید کوئی میرے شاید نہیں بلکہ یقیناً کوئی میرے against ہے اور مجھے مار دے گا اور اس طرح کی سوچیانا اور پھر وہ شکایت بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یو جولی کیا کرتے ہیں کہ علاج کرواتے ہیں بہت سارے تاریکوں سے اور پھر جب کیس بگر جاتا ہے پھر لے کر آتے ہیں ایک کلنیکل سائیکولوجز کے پاس جو پہلے جو سٹیج ہوتا ہے پہلے تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے یعنی اگر کوئی شخص آکے یہ بتائے کہ مجھے آواز سنائی دے رہی ہے یا فلانی چیز دکھائی دی ہے تو ہم پہلے یقین ہی نہیں کرتے پہلے اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہم ہے پھر جب وہ بچارہ ڈر جاتا ہے اور آئندہ کبھی بتانے سے بھی گریز کرنے لگتا ہے تب پھر ہم خوج میں لگتے ہیں اور پھر ہمارا ایک یعنی ایک انفرچنٹلی انسیڈنس ہوتا ہے ہم نے بہت زیادہ ہورر موویز دیکھی ہیں اور ہمارا ایک کانٹیکس بھی ہے کہ رات کے وقت شام کے پہر ہو سکتا ہے کسی پیڑ کے نیچے بال کھول کے گزر گیا ہوگا تو سمبڈی آپ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے میڈیا میں جس طرح اس کو دکھائے جا رہا ہے اس سے آپ پرسنلی از 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 ازکر ایک سکتے ہیں سی tombe سے پہلے گئے اس سے آپ پرسنلی میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے سیکلوجیگل ڈیسورڈرس کو لوگوں تک پہنچانے میں اس میں میں یہی بولو گی کہ ایک بہتی غلط پکچر ہے جو دکھائی جا رہی ہے ایک چلی سمٹمز جو ہوتے نہیں ہیں وہ سمٹمز میڈیا کے تھوڈ جو ہے وہ اس پٹیکلر ڈسورڈر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ سکیزو فرنیا سپیشلی اگر ہماری سسائیٹی میں اور کمیونٹی میں جتنا جڑ پکڑ چکا ہے وہ ہماری اگنرنس کی وجہ سے کیونکہ ہم اس چیز کے اویرنس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ڈسورڈر ہے جو میڈیکل امبالنس یا ہومونیل امبالنس یا نیورو ٹرانسمنٹر کی امبالنس کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے بچپن کے بھی روٹ کاؤز ہیں اور میں آپ کے پریٹ فارم سے سکتا ہے ایک بہت امپورٹن چیز یہاں یہ پورٹیک کروں گی کہ ہم بازدفہ اپنی بچوں کو ڈوال میسجز دیتے ہیں مطلب ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جب مائنڈ کو ڈوال میسجز ملتے ہیں تو مائنڈ کو سمجھنیا تو اس نے فالو کیا کرنا ہے اور لیٹر آن پھر آنسیٹ وانہ ایک تکلیفتے بات یہ بھی ہے جتنے آسان طریقے سے ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے جیسے خدا نہ خاصا کسی کا بھی مسئلہ تھا یہ تو سائکو ہے ذرا سی سی سیڈنس فیل کی یہ تو ڈپریس ہے یہ آپ کی اگر روئیے میں اگر آپ اتار چڑھاو دیکھیں بھائی اس کو تو ملٹپل پرسنالٹی ڈسورڈر ہے یہ جو ہم نے لیبلز لگانے شروع کر دی ہیں آپ پلیز لوگوں کو یہ انفرمیشن دیجئے یہ کریکٹ کیجئے کہ ایسی ڈائیگنوزز کے لیے even as a psychologist how long do you guys take okay so a very valid question and a very 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 important question جو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ پہلے پریز فرق سمجھے کہ ہر بندہ لیبلنگ یا ڈائیگنوزز نہیں کر سکتا you have to be a ph.d in clinical psychology to assess somebody and then to diagnose somebody آپ خود سے صرف بچالرز لیبل پر یا صرف ماسٹرز لیبل پر authentic report لیبلنگ نہیں بنا سکتے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ جب آپ کے پاس ایک client آرہا ہے symptoms لے کے تو آپ یقین کریں گے صدرہ کہ ہم لوگ بھی ان کے symptoms دیکھ کر صرف جو ہے وہ ان کو ڈائیگنوز نہیں کرتے بقاعدہ پوری testing ہوتی ہے psychological analysis ہوتا ہے جس میں 3 سے 5 sessions گزر جاتے ہیں اور پھر جا کے ایک ڈائیگنوزز ہوتا ہے اور ایک اور چیز جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کو feverik نہیں کہتے کسی کو join us ہوتا ہے تو بلتے ہیں person is suffering from join us تو پھر اگر کسی کو psychotic breakdown ہو رہا تو اس کو psychotic کیوں کہتے بڑا آسانی سے ہمارے ہیں تو suffering from psychotic انسان ہے بالکل you're absolutely right اچھا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا شخص ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو resistant ہے therapist کے پاس جانے پہ Dr. Farah میری نظر سے گزرہ ہے and I was you know I was shocked this is really saddening for me بڑی تکلیف دے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص کے بحاف پہ جاتا ہے اور اپنا narrative psychologist کو بتاتا ہے کہ کہ فلانے شخص رات کو ڈر جاتا ہے ایسی باتیں کر رہا ہے اس کو بھوک نہیں لگتی اتنے وقت رونے لگتا ہے یہ آپ کا analysis ہے یعنی as a third party کوئی جا کے narrative بتا کے لوگوں سے diagnosis اور دوائیاں تک prescribe کرا بلکل تو وہ والی بات ہو گئی نا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو پتے کی تکلیف ہے اور وہ خود پیشنٹ بن کے دکٹر کے سامنے بیٹھ جا اور بتائے مجھے یہ یہ تکلیف اور دوائے لے آج تو وہ کتنا unethical practice ہو گیا so unethical practice patient کے پارٹ میں یا practitioner کے پارٹ میں ڈاکٹر کے بھی پارٹ میں ایک ایسی چیز جو جو پورا پروسس ہے تو پھر اس کا ملے پہ تیس کی ذرات کی تی میں آپ سے سنو آپ کو کیا ایشو ہے اور آپ کو بلد ٹیسی بگر اگر 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 بہت غلط روایت ہمارے unfortunately ہمارے ماننگ شوز اور ہمارے live شوز بھی جس میں ایکسپرٹ کو بٹھاتے ہیں کسی بھی شخص کو کہتے ہیں کہ جیسے کالز آرہی ہوتی ہیں کال پر لوگ اپنے سمٹمز بتانے لگتے ہیں اور اگر اگر دائیگنوسز اور رکیمینڈیشن اور پرسکرپٹرز کے لیے آپ دوائی ملتی ہے اس پوٹینسی کی ملتی ہے آپ اس کو دو دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیں خدارہ ان پریکٹسز کے بارے میں اویر ہوں اور سٹاپ دیم رائٹ اوی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس پک جو ایک حالی میں دراما دیکھ رہی ہوں اس کتز فرنیا کے بارے میں بہت خطرناک بیماری ہے کیا اس سفرنگ سے ریکووری پوسیبل ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس بیماری بیماری بہت سال گزر چکے ہیں اور آپ کی پرانی بیماری ہے سوڈرہ پیرے تو یہ کہ دیپینڈ کرتا ہے کتنی پرانی ہے کرونسوڈی کیا ہے ہر بیماری کا ونٹیج چیک کیا جاتا ہے اگر سپوز اس بیماری کو بہت سال گزر چکے ہیں اور آپ کی پرانی بیماری ہے